گیس ٹیریف میں اضافے کے ساتھ گھریلو سارفین پر ایک اور اضافی بوجھ کی تیاری گھریلو سارفین کے لیے گیس 112 فیصد مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی گیس ٹیریف میں اضافے سے 6 ماہ کے دوران سارفین سے 310 عرب وصول کیے جائیں گے دوسری جانب حکومت نے فینانس ترمیمی ویل 2023 آج ہی قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کرانے کا پلان بنا دیا میلی بجھٹ سے پہلے 115 عرب روپے کے ٹیکسے زائد جنرل سیلز ٹیکس کا ریڈ بڑھا دیا گیا سگریٹس پر ایکسائز ڈیوٹی میں بھی اضافہ کر دیا گیا وفاقی حکومت نے جنرل سیلز ٹیکس کی شرحہ 17 فیصد سے بڑھا کر 18 کر دی وفاقی کابینہ نے جنرل سیلز ٹیکس کا ریڈ بڑھانے کی منظوری بھی دے دی ہے مزید کیا تفصیلات ہیں جانے کے ہمارے نمائے دے وقاس عظیم سے جی وقاس بتائے گا حکومت نے ایم ایف کی شرائط پر عمل درامت کے لیے آج پارلیمنٹ کے اندر فینانس بل پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وزیر خزانہ اسے خزانہ اس آگڑار امکان ہے کہ آج قومی اسمبلی کے انجلاس کے دوران فینانس بل ترمیمی بل جو ہے وہ پیش کریں گے ایم ایف کی شرائط کے مطابق حکومت نے تقریباً ایک سو پچاس عرب روپے سے زائد کے نئے ٹیکسز لگانے کے فیصلہ کیا ہے اور وفاقی قابلہ نے سیلز ٹیکس کی شرائط اس کو بھی بڑھانے کی منظوری دے دی ہے اب سے تھوڑ دیر پہلے ہی فیڈرل بورڈ آف ریوینو کی جانب سے بھی نئے ٹیکس کے اقدامات دینے کے جو اقدامات ہیں وہ شروع کر دیے ہیں اور سیگریٹ پر اضافی ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ لگا دی گئی ہے سیگریٹ کے ٹیئر ون پر جو ایکسائز ڈیوٹی ہے اس کو سولہ ہزار پانچ سو روپے تک کر دیا گیا ہے اور سیگریٹ کے ٹیئر ٹو پر جو ایکسائز ڈیوٹی ہے اس کو پانچ ہزار پچاس روپے تک کر دیا گیا ہے ایکسائز ڈیوٹی میں سیگریٹ پر تقریباً ایک سو پچاس فیصد تک کا اضافہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیلز ٹیکس کی شرح ہے وہ بھی کابینہ نے سترہ فیصد سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد تک کرنے کی منظوری دے دی ہے اور آج قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کے دوران فینانس ترمیمی بل جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے جس پر حیث کی جائے گی امران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے امران خان کو آج عدالتی وقت ختم ہونے سے پہلے پیش ہونے کا حکم اگر امران خان پیش نہیں ہوتے تو قانون اپنا راستہ اپنائے گا جج رخشندہ شاہین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے امران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے امران خان کو آج عدالتی وقت ختم ہونے سے پہلے عدالت میں پیش ہونے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے اگر امران خان پیش نہیں ہوتے تو قانون اپنا راستہ اپنائے گا جج رخشندہ شاہین کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے ہیں اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں حاضری سے استثناء کے درخواست آج پھر سے جمبہ کروائے گی عدالت میں عمران خان کے وقیل کی جانب سے جس کو مسترد کر دیا گیا ہے بات کریں گے ہمائن نمائند احتشام کیانی سے جو یہ احتشام بتائے گا جی دیکھئے استثناء بات کی خصوصی عدالت جو کہ بینکنگ کی خصوصی عدالت ہے اس نے چیئرمن تحریک انصاف کی آج عدالت حاضری سے استثناء کے درخواست مسترد کر دی ہے عمران خان نے ممنوع فانڈنگ کے فورن ایکسچینج ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں زمانت کے لئے درخواست دائر کر رکھی ہے عمران خان کو عدالت سے عبوری زمانت مینے تھی جس کے بعد بلائر ہونے تھے لیکن گزشتہ سماعت پر اور آج بھی عمران خان عدالت میں پیش نہیں ہوئے گزشتہ سماعت پر عدالت نے عمران خان کو عدالت میں پیش ہونے کا آخری موقع دیتے ہوئے سماعت آج تک ملتضی کی تھی اور یہ ریمارکس بھی دیئے تھے کہ آئندہ سماعت پر استثناء کی درخواست دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر عمران خان عدالت میں پیش نہ ہوئے تو ان کی جو زمانت کی درخواست ہے وہ خارج کر دی جائے گی آج بھی عمران خان پیش نہیں ہوئی استثناء کی درخواست دائر کی گئی اس پر دلائل دیئے گئے عمران خان کے وکیل نے کہا کہ ڈاکٹر نے عمران خان کو ریسٹ کرنے کا مشورہ دے رکھا ہے اور میڈیکل رپورٹ عدالت کے سامنے رکھ رہے ہیں لیکن پروسیٹوٹر نے جب دلائل دیئے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ٹانک پر محض معمولی سوزش ہے اور کوئی احساس سنجیدہ مسئلہ ان کو نہیں ہے کہ وہ عدالت میں پیش نہ ہو سکیں عدالت میں دلائل سنے اور دلائل سننے کے بعد یہ ڈائریکشن بھی ہے کہ عمران خان آج ہی عدالتی ختم ہونے سے پہلے یعنی ساڑھے تین بجے تک عدالت میں پیش ہو جائیں اگر عمران خان پیش نہیں ہوتے تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا اس سے نتیجہ یہ خفص کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی زمانت کی برخواست خارج کر دی جائے گی کیونکہ اس سے پہلے مزشتہ سماعت میں جج رکھشنڈا شاہین یہ واضح رمانس میں دے چکی ہیں اور اس کے علاوہ اگر ملزم زمانت کی برخواست دائل کر کے پھر عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو اس کی زمانت کی برخواست خارج کیے وغیر کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں رہتا آج اعتشام آپ سے یہ بھی جانا چاہیں کہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں بھی عمران خان کیونکہ ویسے تو کہیں سفر کرنی رہے اور عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے حاضری سے استثناء کی درخواستی جمع کرائی جاتی ہے میڈیکل کی بنیاد پر جو کہ منظور بھی کر لی جاتی ہے آج مصرد کر دی گئی عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے تھے اور اپنا بیان کلم بند کروایا تھا یہاں پر ایسا کوئی آپشن نہیں دیا گیا دیکھئے وہ حد کے عزت کا دعویٰ ہے اس میں ملزم کی ذاتی حاضری اس طرح سے ضروری نہیں ہے لیکن یہ جو کیسز ہیں یہ کرنیل کیسز عمران خان کے خلاف زیر سماعت ہیں اور زیر کیسز میں بطور ملزم ان کی ذاتی حاضری بڑی ضروری ہے جو حد کی عزت کا دعویٰ ہے اس میں عمران خان کی جانب سے پیٹیشنر وہ ہیں اور ڈیفینڈنٹ جو ہیں وہ خوجہ حاصل تھے اس لیے ان کو وہ اجازت دی گئی اس کیسز میں عمران خان نے اس میں بھی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں حاضری کی درخواست قضیشتہ سماعت پر دائر کی تھی لیکن عدالت نے وہ درخواست خارج کر دی تھی اس فیصلے کے خلاف عمران خان نے اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر کر رکھی ہے لیکن وہ درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکی بلکہ اس پر اعتراض آئید کر دیا گیا تھا کیونکہ عمران خان نے اس پر بائیو میٹرک تصدیق نہیں کرائی تھی آج وہ درخواست اعتراضات کے ساتھ اسلامباد ہائی کورٹ میں سنی جائے گی لیکن کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ کا اس طوالے سے کوئی آرڈر نہیں ہے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے ماتہت عدالت کو یہ جو سپیشل کورٹ کی جج رکشنلہ شاہی ہیں انہوں نے اب یہ آرڈر کیا ہے کہ عمران خان ساڑھے تین بجے تک عدالت میں پیش ہو جائے تاڑھے تین بجے تک عباد ہائی کورٹ میں جو عمران خان کے درخواست ہے اس پر سماسی ہو جائے گی اور اس کورٹ سے بھی یہ تیہ ہو جائے گا کہ عمران خان کو یہ اپرچنیٹی دھی جاتی ہے کہ وہ عرالت کے سامنے ویڈیو میں کے ذریعے پیش ہو جائیں جب وہ درخواست مسترد کرتی ہے ٹھیک ہے ایدر شاہ ہم آپ نے اپڈٹ کے سوالے سے بہت شکریہ آپ کا پیپلز پارٹی اور ایمکیم کے درمیان نئی ہلکہ بندیوں کا معاملہ تیپا گیا ہے پیپلز پارٹی کا ایک اہم وفت سینئر وزیر سید ناصر حسین شاہ کی قیادت میں ایمکیم پاکستان کے بہتر آباد مرکز پہنچے گا تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے سے آپ کو اپڈٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور ایمکیم کے درمیان نئی ہلکہ بندیوں کا معاملہ تیپا گیا ہے پیپلز پارٹی کا ایک اہم وفت سینئر وزیر سید ناصر حسین شاہ کی قیادت میں ایمکیم پاکستان کے مرکز بہتر آباد پہنچے گا بات کریں گے مارے نمائندے آجز جمالی سے جی آجز بتائے گا جی دیکھیں یہ ایمکیم اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات کافی عرصے سے چل رہے تھے ایمکیم نے ایک دھرنے کی کال بھی دی تھی جو بعد میں منصوب ہو گئی تھی اس میں پراغرس یہ ہے یا اہم دیولپمنٹ یہ ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک وقت ناصر حسین شاہ کی قیادت میں ایمکیم کے مرکز بہتر آباد پہنچ رہا ہے ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ یقین دہانی کرائی جائے گی کہ نئی ہلکہ بندیوں اور نئی یو سیز کے اضافے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور اس کے بعد ایمکیم کا ایک وقت جو ہے وہ جیرہ اللہوز کا دورہ بھی کرے گا اور ان تمام معاملات تو اطنی شکل دی جائے گی ذرائع کے مطابق کے جو ساتھ بھی مردم شماری ہے اس کے بعد نئی ہلکہ بندیوں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا وزیر خارجہ بلاوالوٹر زرداری سے ڈائیکٹر جنرل انٹرنیشنل اٹومیک اینرجی ایجنسی کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں بامی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر خارجہ نے اٹومیک اینرجی کو صحت زراد سنت اور بیزولی کے شعبے میں استعمال کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے بات کریں گے مہنمائندے محسن الملک سے جی محسن الملک بتائے گا اس ملاقات کا حوال جی محسن الملک صلح پا رہے ہیں تو اپڈیٹ کیجئے گا اس ملاقات کے حوالے سے وزیر خارجہ بلاوالوٹر زرداری سے ڈائیکٹر جنرل انٹرنیشنل اٹومیک اینرجی ایجنسی ملاقات ہوئی ہے بلکل علی یہ ملاقات اس وقت دفتر خارجہ میں ہوئی ہے اور یہ ڈی جی انٹرنیشنل اٹومیک اینرجی کے دورے کے دوران پہلی ملاقات ہیں آج ہی صبح ڈی جی ای 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 اے اس آمباد پہنچے تھے جس کے بعد انہوں نے وزیر آدم سے بھی ملاقات کرنی ہے لیکن سب سے پہلے انہوں نے جا کر وزیر خارجہ بلاوالوٹرز سے ملاقات کیا اور اس ملاقات کا مقصد جو تھا وہ پاکستان میں نیوکلیس راہتوں کو دیکھنا تھا اور ڈی جی اٹومیک اینرجی نے اس بات پر حوصلہ وزائی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا جو اٹومیک پروگرام ہے وہ کافی بہتر انداز میں چاہ رہا ہے انہوں نے تمام تر کاوشوں کو سراہا اور یہ ملاقات اس وقت فورن آفیز کے اندر بلاوالوٹرز زرداری سے ہوئی ہے بہت شکریہ اموسن الملک کا آپ نے اپڈیٹ کیا ملتان شہر میں پی ایسل کا جنون سر چڑھ کر بولنے لگا پی ایسل کا تیسرا میچ آج ملتان میں کھلا جائے گا کوئٹا گلیڈیٹرز اور ملتان سلطانز آپس میں ٹگرائیں گے بسارت سے محروم افراد بھی آج کے میچ کے لیے پرجوش ہیں تفصیلات بتا رہی ہیں اللہ شباہ سے ٹیم کے لیے جب سے ملتان سلطانز بنی ہے میں ملتان سلطانز کو سپورٹ کیا کر رہا ہوں اور اس میچ میں بھی آج کے میچ میں بھی ملتان سلطانز کو سپورٹ کر رہا ہوں اور خوشائن بات یہ ہے کہ کیرن پوراڈ کو جو ہے اس ٹیم کا حصہ بنایا اور ٹی ٹونٹی کے جو ہے فیبرٹ مانے جانے والے پلئر جو ہارڈ ہٹر مانے جانے والے ڈیویٹ میلر فرام ساؤت افریقہ ان کو جو ہے اس ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اور یہ ایک خوشائن بات ہے ملتان سلطانز کی طرف سے آج کیا لگتا ہے جنید آپ بتاؤ آج کیا لگتا ہے کہ زیادہ سکور کون کرے گا آج امید کافی ہے کہ ڈیویٹ میلر میچ جتوائے گا اور ففٹی بنا کے جائے گا آپ یہ بتاؤ کہ آپ لوگ کیسے میچ سنتے ہو یہ ہم ایم پیٹریز یہ ہمارے پاس ہیں ہم بچے کے پاس جو میچ سنتے ہیں تو ہم اس کے پر ریڈیو پر چلا کے اور ہم میچ سنتے ہیں یہاں پہ رات کو آپ بتاؤ آپ کا فیوریٹ پلئیر کون سر کیا کہنا چاہو گے ٹیم کے بارے میں جی جی ہماری یہ کوش ہے انشاءاللہ ہماری اس بار جو ملتان سلطان کی ٹیم ہے فائنل میں جائے گی تو انشاءاللہ ہمارا جو فیوریٹ کھلاڑی اس گنام ہے ریزوان ملتان سلطان کے جو کیپٹن ہے ریزوان وہ ان کا فیوریٹ پلئیر ہے اور بسارہ سے محروم جتنے بھی بچے آج کے میچ کے لئے بہت ایکسائٹیڈ ہیں بہت شکریہ علیشبہ آپ نے اپڈیٹ کیا پی ایس ایل میں آج ملتان سلطان کا ٹاکرا ہوگا کوئٹا گلیڈیٹر سے میچ دیکھنے کے لئے شہری بیتاب ہیں کبوتروں کو دانہ ڈال کر شائقین ملتان سلطان کی جیت کی دعا کرتے دکھائی دے رہے مزید بتا رہی ہیں سہیرہ تارک ملتان سلطان اور کوئٹا گلیڈیٹرز مد مقابل ہوں گے ملتان کرکٹ سٹریڈیم میں میچ دیکھنے کے لئے شہری جو ہیں وہ خاصے بیتاب دکھائی دے رہے ہیں اور ملتان سلطان کی جیت کے لئے شہری کبوتروں کو دانہ ڈالنے کے لئے بھی آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر کبوتروں کو دانہ ڈال کر دعا کرے ہیں کہ ہمارے ملتان کی ٹیم جیت جائے ان سے بات کرتے ہیں آج کوئٹر ملتان کا میچ ہے ہم کبوتروں کو دانہ ڈالنے آئے ہیں ملتان جیت جائے ہم دعا کرتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے میچیز ہو رہے ہیں ملتان میں اور آج ملتان کا میچ بھی ہے جی بالکل ہمیں بہاری سے آئے ہیں سپیشلی میچ دیکھنے کے لئے اور کبوتروں کو دانہ ڈالا ہے تو میچیں جوائے کریں گے آج اللہ کرے ملتان جیت جائے ماری فیورٹ ٹیم ہے انشاءاللہ ملتان جیتے گی جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے یہ خاص طور پر وہاڑی سے ملتان آئے ہیں آج میچ دیکھنے کے لئے اپنے دوستوں کے ہمراہ اور شہریوں کا کہنا ہے کافی پرجوش یہاں پر شہری دکھائی دے رہے ہیں آپ نے اپڈیٹ کیا سویرہ بہت شکریہ آپ کا کراسیو میں واقعے جیپنیز کانسلٹ میں جاپانی کلنڈرز کی نمائش کا احتمام کیا گیا نمائش میں منفرد مسوری کے شاہکار فنپاروں نے سامین کے دل محلیے بتا رہے ہیں میں نمائندے جواد آسک میں موجود ہوں کراچی میں واقعے جیپین کے کانسل جنرل میں جہاں پر جیپنیز کلنڈرز کی نمائش کا احتمام کیا گیا تھا اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ناپا کے سی او جنیز زبیری صاحب خود ان کا آرٹ سے تعلق ہے جنیز صاحب بتائیے گا کہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ جیپین کے آرٹ کو کیونکہ آپ خود آرٹ سے تعلق ہے جی جی آرٹ سے بالکل تعلق ہے اور جیپنیز کلچر جیپنیز آرٹ کو تو بہت عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں یہ جو کالنڈر ایگزیبیشن ہے یہ تو ایک ہال مارک ہے یہاں کا جو ہر سال یہ لوگ مناقض کرتے ہیں بڑی باقائدی کے ساتھ یہ ایگزیبیشن ہوتی ہے اور اس سے موقع ملتا ہے کہ ہم جیپین کو تھوڑا سمجھیں جانے وہاں کی آرٹ وہاں کی لائف سٹائل وہاں کی نیچر خوبصورتی آرکیٹیکچر ان کے ٹوڈیشنز ان کی ہیریٹیج کو اور ایسنگ اس طرح کی ایگزیبیشنز سے دوسری کلچرز کو اور دوسری سسائیٹیز کو جاننے کا بہت اچھا موقع ملتا ہے سو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جب کبھی موقع ملے تو اس طرح کی ایگزیبیشنز میں ضرور جاؤں اور ضرور جا کے وہاں پہ ان کا کام دیکھوں ان کے آرٹ ورک دیکھوں اور اچھا لگتا ہے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے اور ای ٹھنک اس طرح کی چیزیں ایگزیبیشنز ایوینس وہیرہ ضرور یہاں پہ ہوتے رہنے چاہیے تاکہ زیادہ ہمیں آگاہی دوسرے کے باہرے میں ہو اور ہمیں پاکستانی کلچر کو بھی ہے وہ دنیا میں اسی طرح پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی اپنے جو میسیج ہیں اپنے پیغام ہیں دنیا بھر میں کنوے کر سکیں بہت شکریہ آپ نے امڈیٹ کیا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی کسی بھی خبر کی تفصیل کیلئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ